اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ مجود ہیں فیاضل حسن چوہان سینئر سیاستدان ساوق سبائی وزیر اسلام علیکم سر و علیکم سلام سر آپ کیسے ہیں خیریہ سے ٹھیک ہیں چوہن صاحب حسینہ واجدر عمران خان پاکستان میں بھارت کی سرمایہ کاری کیسے یہ آپ نے بات کی کیا ثبوت ہے اس کے کہ یہ بھارت نے سرمایہ کاری کی بھی ہے دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں پرسوں جب انقلاب بنگلہ دیش ہوا سکوتر ڈھاکا ٹو ہوا تو میں تقریباً کوئی تین بجے سے لے کے راب کے نو بجے تک میں انڈیا چینلز جانا ہو دیکھتا رہا مختلف قسم کے ان کے چینلز اور ایک بات تو آپ کو بھی پتا ہے آپ میڈیا پرسن ہیں کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تقریباً 99.99% جانا آپ انڈیا را کا سپانسرڈ بھی ہوتا ہے اور ان کی دی ہوئی لائنگ کے اوپر چلتا ہے پاکستان کا معاملہ کچھ مختلف ہے پاکستان کا تقریباً کوئی 70% سے اباؤ جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے 30% یا نہ کوئی اپنی اسٹیبیشمنٹ کی وہ ہلکی پھلکی لائنگ لیتے ہیں لیکن انڈیا کا تو تقریباً 100% اچھا ان کا جو میڈیا تھا وہ مسلسل جو قبری دے رہا تھا اور جو تھیم دے رہا تھا اس پورے ریولوشن کی اور انقلاب کی وہ یہ تھی کہ انڈیا کی بدقسمتی ہے کہ انڈیا کا اس خطے کے اندر کنٹرول دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھوٹان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا نیپال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا سری لنکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا چائنہ ہمارا دشمن ہے انڈیا پاکستان ہمارا دشمن ہے دو ہماری جناب انسٹالیشنز تھی پولٹیکل ایک حکومت کی صورت میں اور ایک شخصیت کی صورت میں حکومت ہماری بغلا دیش کی تھی حسینہ واجد کی عوامی لیگ وہ ہماری ہم ان کو لک آفٹر کرتے تھے وہ ہماری پولیسیز کو اور ہمارے مفادات کو لک آفٹر کرتے تھے دوسرا انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کی صورت میں جو تحریک فساد سے عرض دھائی سال سے پاکستان میں چل رہی تھی انہوں نے کہا جی وہ ہمارے مفادات کی نگداشت کر رہی تھی وہ ہمارے مفادات کو لک آفٹر کر رہی تھی مطلب ان کے پکول جو ان کے میڈیا کا جو پورا کلکلوجن تھا ان کے تجیہ نگاروں کا ان کے انکرز کا ان کے جناب بیٹ رپورٹرز کا وہ یہ تھا کہ بدقسمتی سے وہ دونوں انڈین انسٹالیشنز انڈین پپٹس انڈین کٹھ پتلیاں یا انڈین مفادات کو لک آفٹر کرنے والی جنہا حکومت اور شخصیت اور تحریک وہ بدقسمتی سے اس خطے میں وہ بھی نکام ہو گئی ہے حسینہ واجد بھی نکام ہو گئی اس کی وفامی لیگ بھی اس کی حکومت بھی اور تحریک فساد فلعرض جو بانی تحریک انصاف کی قیادت پر ڈھائی سال سے چل رہی ہے اب ان کا مفاد کیا ہے انڈیا کے اس میں انڈیا کا مفاد اس میں یہ تھا کہ پاکستان دن بدن کمزور ہو رہا تھا اس تحریک فساد فلعرض کی وجہ سے پاکستان دن بدن معاشی طور پہ معاشفتی طور پہ اخلاقی طور پہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا تو پہلے دن سے یہ چاہتا ہے انیس سو سنتالیس کو جب پاکستان کی تخلیق ہوئی چودہ اگرس کو انہوں نے تو پریڈٹ کر دیا تھا جوائلہ نیرو سے لے کے گاندھی سے لے کے اور ان کی اسٹیویشمنٹ نے کہ چھے مہینے سے جاتا ہے پاکستان نہیں چلے مالا ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا ہو یہ حقیقت بھی ہے تو ان کی پریڈکشنز یہ چلتی رہیں اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تحریک فساد فلعرض کا بیاب ہوگی خونی انقلاب آئے گا جیسے وہ ان کے ترجمان روف حسن نے وہاں پر انڈیا کا جو ان کے ساتھ لنک تھا جس صحافی کے ساتھ اس کو یہ میسیج دیا کہ بھئی آپ بیغامرے پاس کچھ ہی دنوں تک پاکستان میں خونی انقلاب آ رہا تو انہیں انقلاب کے بعد کیا ہونا تھا پاکستان کی تباہی ابربادی ہونی تھی لیکن وہ ناکام ہو گیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے سکے تو انہوں نے بھگلہ دیش کے سکوٹر ڈھاکا ٹو کو تفسرہ کرتے ہوئے ان ساروں کا اتفاق تھا کہ انڈیا ناکام اور نامراد ہو گیا بھگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بلکل ٹھیک ہو گیا اب درہ یہ بتائیں کہ عمران خان اور حسینہ واجد میں کوئی وہ آپس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو ہندوستان میں آیا ہے کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ میں بھی وہی الات پیدا کر رکے ہیں جو حسینہ واجد نے وہاں اپنی اپوزیشن کے لیے پیدا کر رکھے تھے کیا یہ بات روست ہے زنین آسمان کا سندھیلہ صاحب پرک ہے وہاں کی صورتحال پہلے تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تریپن چیون سال پہلے جو سکوپ کا ہوا آپ کی اس پروگرام کے ذریعے سے جو جو بھی آپ کے ناظرین ہیں انہوں نے بتانا اور سمجھانا چاہو گا کہ شیخ وجیب الرحمان کو بالکل اسی طرح انڈین سپانسرشپ حاصل تھی انڈین اسٹیبشمنٹ کی انڈین راہ کی انڈین حکومت کی فرم ٹی فرس سے اور انیس سو بہتر پہ جب آپ کا بنگنا دیش بن گیا اس کے بعد پہلا دورہ تھوڑی طور پہ شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کا کیا تو کلکتہ کے ایک حال میں مشہور و معروف حال اب آقا وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے اس نے پوری آڈینز کو یہ کہا اور سٹیج کے اوپر انڈیا کا کوئی سرکاری پڑا سیریر عددار بیٹھا ہوا تھا کوئی صدر تھا یا نائب صدر تھا یا کوئی وزیراعظم تھا یا ڈیفٹی وزیراعظم تھا اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جنابے والا میرا انیس سو ستاون سے یہ میرا فیصلہ بھی تھا میری پلیننگ بھی تھی اور میری سٹریٹیجی بھی تھی کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانا ہے اور پاکستان کو توڑنا ہے تو پاکستان بننے کے فوراں بعد انیان اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب الرحمان کے اوپر ہاتھ رکھا اس کے ذریعے سے بنگالیوں کے دلوں میں پاکستان کا اور پاک فوج کی نفر ڈالی ایکزیکٹلی وہی سٹریٹیجی پچھلے دھائی سالوں سے شیخ مجیب الرحمان ٹو بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے انڈین اسٹیبلشمنٹ اسرائیلی موسحاد اور عالمی طاقتوں کی جنسیاں عالمی طاقتوں کی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں وہ مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو فیوچر کے اندر جیگرافیہی حوالے سے دباؤ برباد کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس بانی تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس تحریک فساد پر عرض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اب یہ ساری چیزیں پچھلے ڈیڑھ سال سے مجھ سمیت آپ بھی اور پاکستانے دوست بھی وہ چیخ چیخ کے پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں اور بتانے کی صوت بھی نہیں ہے اسرائیل ننگا ہو کے ان کی سپورٹ پہ آیا ہوا ہے انڈیا ننگا ہو کے ان کی سپورٹ پہ آیا ہوا ہے امریکل حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کی جناب دیپ سٹیٹس ان کی جناب آپ کی اپوزیشن ان کا میڈیا ننگا ہو کے جناب ان کی سپورٹ پہ آیا ہوئے پرطانیہ کینیڈا یورپ تمام وہ ممالک کے جو پاکستان کے حوالے سے کلخار رکھتے ہیں نیٹو فورسز کا وہ جو غم ورغصہ کے جو پندرہ اگرس دو ہزار اکیس کو یہاں سے بھاگے تھے انقلاب اکانستان کے بعد اس کا غم ورغصہ جس جس ملک کو بھی ہے اور انڈیا کو تو پہلے دن سے ہے تو یہ پورے کا پورا دوبارہ وہی اپیسوڈ شیخ مجیب ورحمان والی دورائی جاری تھی لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ بیٹھنے والا نیتوں کی بنیاد کے انسان کو عزت اور زلت دیتا ہے اب ان کی نیت خرابتی انہوں نے سوا دو مہینے پہلے 27 مئی کو ٹویٹ کر کے کہا کہ غدار کون شیخ مجیب ورحمان ہیرو پاک فوج غدار لیکن پورے سوا دو مہینے پاک بنگالی عوام اور بنگالی یوز نے تم ہی کون ہم ہی کون رزاکار رزاکار تم ہی کون ہم ہی کون رزاکار رزاکار کا نعرہ لگا کے باندی تحریک صاحب کے مو پہ تمانچہ مار کے بتایا کہ ہیرو جو ہے وہ پاک فوجتی اور غدار جو ہے وہ شیخ مجیب ورحمان پاک اور رزاکار کے ہمارے سے بھی سن لیں جی اکتر کی جو سکوتے ڈھاکا ہوا اور اس سے پہلے کی جو پوری ان کی دس سال کی کمپین تھی اور سپیشلی آخری دو تین سال اس میں مقتی بانی انڈین اسٹیبیشمنٹ انڈین فورس اور انڈین حکومت کی سرپستی میں جس کے حوالے سے موڈی نے پندرہ اگست دو ہزار پندرہ کو حسینہ واجد کے ساتھ ڈھاکے کے پٹن گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے جناب نے کہا تھا فخر سے کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ انیس سو ایتر کے اندر میں بھی مقتی بانی کا ایک تارکن تھا پاکستان توڑنے کی اور بنگلہ دنش بنانے کی پوری سازش کمپین کے اندر نہ شامل تھا اس پوری جتو جوت میں مقتی بانی تھی ان بنگالیوں کی فورس کے جس کو ٹرینڈ کیا انڈین را اور انڈین فوج ہیں انٹی پاکستان ایک البدر الشمس اور رضاکار تھے البدر اور الشمس جماعت اسلامی کی جناب یوتھ اور لوگ کی جناب فورس تھی جو پرو پاکستان اور پاک فورس کے ساتھ تھی اور ایک رضاکار تھے جو مسلم لیگ اور اس طرح کی اور مختلف پارٹیوں کے وہ لوگ تھے جو پرو پاکستان تھے وہ بہاری کہ جو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش کے اندر رہتے تھے جو پرو پاکستان تھے وہ بنگالی کے جو پرو پاکستان تھے وہ رضاکار کے طور پہ کام کر رہے تھے رضاکار ایک گالی ہے بنگلہ دیش کے اندر پچھلے چون سالوں سے عوامی لیگ شیخ حجیب و رحمان شیخ حسینہ واجد کی پارٹی انہوں نے گالی کے طور پہ جناب کو کہتے تھے کہ جو پاکستان کا حامی اور پاک فوج کا حامی انیس سو کتر کے اندر تھا اس کو یہ کہتے دے یہ رضاکار ہے لیکن آج بانی تحریک انصاف کی سیاست کے مو پہ تماشا مار کے اور شیخ بجیب الرحمن کو ہیرو قرار دینے والوں کے مو پہ تھپڑ مار کے اور ان کے موں کو اور ان کے تشریف کو کالا کر کے بنگالی نوجوالوں نے کہا کہ تم ہی کون ہم ہی کون رضاکار رضاکار کہ ہم پاکستانی ہے ہم پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں غدار شیخ مجیب الرحمن تھا غدار حسینہ باجت تھی غدار عوامی لیگ تھی غدار انڈین روہ تھی غدار انڈین فوج تھی ہم پاکستانی ہیں ہم نے انیس سو سنتانیس کے اندر پاکستان کی حسیف سے پاکستان بنایا تھا تو اللہ پاک کی زہاد تھا اور کس دن ہوا جی پانچ پانچ اگست جس پانچ اگست تو پاکستان کے شیخ مجیب الرحمن نے امریکی ڈولرٹ ٹرمپ اور نرندر مودی کے ساتھ مل کے کشویر کا صدا کیا تھا اسی دن اللہ پاک کی زہاد بڑی ہے اس نے ماحول ایسا بنایا کہ ساروں کو نگاہ کر دیا پاکستان کے اندر لیکن ان کی تو کہتے ہیں نا کہ دمڑی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے عزت تو آنی جاری چیز ہے ابھی بھی اس بنگلہ دیش کے کو کے حوالے سے اور سکوتے ڈھاکا کو کے حوالے سے ان کے وہ نام نہاد ڈالرز زدہ خالج زدہ کو کتے کتورے سوشل میڈیا کی اور ان کے بھی لوگر وہ اپنے کھاتے میں ڈال دے ہیں اور شرب کے مارے مرنے کے بجائے ڈوب مرنے کے بجائے گٹن کے پانی میں ڈوب مرنے کے بجائے بگلہ دیش کی کو کو بھی جس جس شیخ مجیب الرحمن کو تم چونتے چاٹتے پھر رہے تھے اس کو ذریعہ خار کر دیا اس کی عوام نے اس کو بھی اپنے کھاتے میں لیکن میں نے ابھی دو گھنٹے پہلے ٹویٹ کی ہے پروی سب میں نے کہا ہے کہ حسینہ واجد کو اس کو کوئی بھی پناہ نہیں دے رہا نہ امریکہ دے رہا ہے نہ پرطانیہ دے رہا ہے نہ اڈیا دے رہا ہے نہ کچھ اور جنہ ملک تو میں نے پاکستان کی حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کو پناہ دینے کے بعد اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف کے سیل کے ساتھ جگہ دے اور وہاں پر ایک بھت بھی لگا دے شیخ مجیب الرمان کا اس بہانے شیخ حسینہ واجد اپنے باپ کی یاد تازہ کرتی رہے گی اور بانی تحریک انصاف اپنے ہیرو کی یاد تازہ کر رہے گی میں امید کرتا ہوں کہ حکومت آپ کے اس ٹویٹ کو ضرور دیکھے گی اچھا آپ جیل خانہ جات کے وزیر بھی رہے ہیں تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے جرح یہ بتائیں آج کل جو سارا زور ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بانی چیرمنٹ کے لیے فریج مانگنے پر ہے تو جس طرح کہ وہ دیفینیٹ سابق وزیر آزم ہے کیا ان کے حقوق نہیں ہے کہ ان کو فریج دی جائے اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا پھر باقی کیاویوں کے حوالے سے کوئی ایسی ہوتی ہیں ڈیمانڈ کے فریج ملنی چاہیے دیکھیں جی میں پاکستان کی حکومت سے ایک اور مطالبہ کروں گا جی کہ وہ فریج تو دے دے بانی تحریک انصاف کو لیکن پہلے اشتام لگا دیں اس سے گھڑیوں کی طرح اس کو بیچیں گے نہیں میرے اس ٹویٹ کے اوپر میں نے دو دن پہلے کیا پر ہے صاحب آگے لگی ہوئی ہے سارے بیٹھے ہیں جو میرا وہ انہوں نے بڑا بشہور ہوا تھا جس کو بڑا ٹانٹ کیا انہوں نے میں نے وہ پھڑک 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 کہا تھا کہ اگر عدالت سے فیصلہ آ گیا مقصود سشستوں کا حکومت کے حق میں تو یہ پھڑک پھڑک کر کے پھریں گے تو اس کے اوپر پھر بڑا ٹانٹ کیا جب فیصلہ نہیں آیا لیکن ایک بار یاد رکھے گا پھڑک پھڑک انہوں نے کر رہی کر رہی ہے ابھی میں نے ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا یار یہ فریج تو دے دو لیکن اسٹامل خوالوں کے خدا کا واسطہ ہے توشہ خانہ کے سازو سمان کی طرف بیچ رہے دینا میں سیریسلی کہہ رہا ہوں دے دیں لیکن اسٹامل خوالیں جہاں تک جیل خانہ جات کے وزیر کی ایسی سے میرا تجربہ ان کو ابھی تک جتنی فسیلٹیز ملی ہیں ساری ابابگلہ ہے اچھا یہ لوگ ہی نہیں ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ان میں سے نائٹی ایٹ پرسنٹ جناب روز کے اندر نہیں ہیں ٹوٹلی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے سرسد کے ان کو ملی ہیں کسی فریج کا کسی ایسی کا کسی سائیکل کا کسی ایکسرسائز مشین کا کسی دیسی ملگی کا کسی دیسی گھی کا کسی دیسی بکرے کا کسی دیسی انڈے کا کسی جناب آٹھ سیل کے اوپر مبنی تقریبا ایک کنال سے زیادہ ڈیٹھ دو کنال کا بیرک پورا جس میں جناب آپ کی پچیس تیس فٹ کی پوری ایک جناب تیس بے سو فٹ کی جناب گلی ہے دولوں طرف چار بیرک سیل ادھر ہے چار سیل ادھر ہے یہ ایپسلیوٹلی اگیس ڈا لاؤ ہے پریزن لاؤ تو چون کو ملا ہوا ہے پریزن لاؤ کے انقلاب ایسے بھی آتے انقلاب ایسے بھی آتے انقلاب ایسے بھی آتے انقلاب تھنڈا کرنے وہاں سے فرنچائزی نہ سر دھی دیو کی فرق اچھا چلے چوہان صاحب نے ایک بات بتایا ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب وزیر اطلاعات آپ ہوتے تھے دس ٹی ویوں پر آپ نظر آ رہے ہوتے تھے چار پریس کانفرنس مطلب پاکستان تحریک انصاف کا وزیر ہونے کے ناتے آپ کی کارگرڈی کو دیکھے جائے تو آپ لیڈ کر رہے تھے یہی وجہ بنی شاید آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف ساری غیب ہوگی تو ایک بندہ ہمیں نظر آتا رہا اس کا نام شیر افضل مروت تھا جس نے وہ کہتے ہیں کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالی وٹیور جو جو بھی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا ہے کہ وہ پارٹی سے نکال دی کہ کیا وجہ کیا ہے کہ جو پارٹی میں بولنے والا کام کرنے والا جگہ نہیں ہے اس کی پارٹی میں شیخ شیر افضل مروت اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ میں اپنا ستارہ سال کا تجربہ پی ٹی آئی کا ایک نچوڑ کا طور میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف جب بھی کسی کو ایک عدہ دیتے ہیں تو تین کتے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں عدہ ایک دیتے ہیں کتے تین پیچھے لگاتے ہیں یہ فرن ڈے فرس سے ان کا سٹائل ہے مطلب ہے کوئی مرکزی صوبائی لیول کے یا نا کوئی عددار سینئر سے نا اس کے پیچھے لگا دے گئے کہ اب تم نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے اس کی مٹی پلید کرتے رہنا ہے پارٹی کے اندر بھی اس کے خلاف لابنگ عدہ بھی دیں گے اس کو گنا کرنا کے لیے تین کتے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور لیکن شیئر افضل مروت بچارے کا کیا کرے جانا اس کی اپنی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی اس کو سمجھ نہیں تھی بچارے کی ٹوٹل ڈیڑھ سال ہوور ہے سیاست کی پی ٹی آئی کی بھی ڈیڑھ سال سے بھی کم سوا سال کی ہوگی وہ بچارہ نہیں سمجھ سکا بالی تحریک انصاف کے اور اس پارٹی کے باقی مزاج اور طبیعت کو تو زیادتی ہوئی ہے اس بچارے کے ساتھ اس طرح کے ابھی اور شیئر افضل مروت ابھی اگلا شیئر افضل مروت میرے خیال میں اصد کیسر ہوگا اچھا جی اصد کیسر اصد کیسر تب اگلے شیئر افضل ہوں گے اگلے شیئر افضل مروت ہوگے دنیا جہان کے بزدل آدمی دنوں دنیا جہان کے سوا سال ہو گیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلے چھپکے بیٹھے ہوئے اور ادھر جا کے ہیرو بن کے سوابی کے جلسے میں کہتے ہیں سبتمبر میں لانگ مارس کریں گے جیب میں نے یہ ڈھیلا دیکھ سے چھنے ملا پلے کوئی اوقات کوئی نہیں اور بھر تم باہر آنے جو یہ ہے نہیں سوا سال سے جنب تمہیں مشل لگے ہوئے بزدلی کے خوف کے اور تم کہتے ہو لانگ مارس کریں گے ستمبر میں دونوں تقریر کر کے اٹھے ساتھ جیسے کیسے رہا ہے اس نے کہا کوئی لانگ مارس مارس کوئی نہیں ہے اہمی اپنی طرف سے ہی راک کو شازیب خانزادہ کے ساتھ پرام میں اس نے سارا نالنڈ وائٹ کر دیا اور پھر یہ سوابی میں جلسہ کیا بھانی تحریکہ صاحب نے کہا تھا ڈی چوک پہ کرو پنڈی پہ کرو انہوں نے وہ چھوڑ کے جا کے ہو کونے کھدرے پہ جا کے گھس گئے تو بھئی اگلا شیر افضل مربت جنب وہ اسد کیسا ہوا آپ سٹمبر میں اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آیا تو حماد عزر کی اور میاں اسلم صاحب کی جو ان کی جو دھمکی ہے اس کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی انقلاب نہیں کوئی کھدی کا شوربہ ساروں کے معاملات ایسے ہیں سندیلہ صاحب میں منافق آدمی نہیں ہوں مجھ سے منافقت نہیں ہوتی میں جدر کھڑا ہوں جس کیمپ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے حق چار یار کے صدقے مولانی کے صدقے شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں اس کھڑا ہوتا ہوں وہی پہ میرا دل دماغ زبان ہر چیز اس کیمپ کے ساتھ ہوتی ہے یہ سارے کے سارے منافق ہیں انہوں نے تمام جس جس کا نام بولو گے نا وزیر اللہ ہے سبائی بزراء ہے وفاقی ایم 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 پی اے ہیں مجاب کے اندر ہیں سندھ کے اندر ہیں 99.9% اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کی ہوں انہوں نے 99% سب نے ادھر آکے تھوک سب کوڑے تلتے ہیں لارے مارتے ہیں بڑھکیں مارتے ہیں یہ کر دیں گے اور اس بیچارے کا بھی قصور کوئی نہیں ہے بانی تحریک انصاف کو بھی جانا ہے اس قصر کی گالی گلوچ اور بڑھکیں مارنے والے تو وہ پسند کر رہا ہے اس وقت وہ اسی بھی خوش ہو جاتا ہے وہ گڑا پور کہتا ہے وہ بار کے رکھ دیں گے ہم اسلام آباد تباہ کر دیں گے ہم حکومت کو دریائے سر میں پھینک دیں گے اوہ خوش اوہ بھائی کرڑا نالا کام کرو بغلا دیش کے اس کارٹون نے سینے پہ اس طرح گولی کھائی ایک دور کھائی پھر کھڑا رہا دوسری دور کھائی پھر کھڑا رہا جنفکار علی بھٹوں کے پیچھے کئی لوگوں نے خودکسیاں کی تھی دی اور میرا ایک دوست ہے کالیج کے میرا ایک گروپ ہے جانا اس کو بھی بہت زیادہ کیڑا ہے جانا تحریک انصاف کا اس نے وہ جڑا کڑ کڑ کر رہا تھا ایک جن میں اس کو کہا میں کہا انہی کڑ کڑ ہے یہ نا آہ آکے جانا لیاقت باق چوک چاہ آکے نا مٹی زیادہ تیل اپنے ہوتا ہے چھڑک جانا بالی تحریک انصاف کے پچھے فرمتاً منع گا تیری محبت دار میں سارے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے کتوں کتوروں کو اور یہ جو نام نے آدھر کے لیڈر بنے ہیں جو آکے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ہم فراغ کر دیں گے ہم بالی تحریک انصاف کے کلٹ میں اور نوز بللہ مازاللہ اس کو ولی غوث کتب کلندر اور پیغمبر نوز بللہ مازاللہ کا درجہ دیتے ہیں ان سے میں کہوں گا یار آو آکے جنا وہ خودکشی تو کلونا اس بالی تحریک انصاف کے پیچھے بھٹو گے پیچھے تو لوگوں نے کی تھی تم بھی کرو کرو پھر میں مانوں گا خالی گلی باتی نہیں خودکشی کر کے چلے سر آخر میں درہ یہ بھی آپ فرما دیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو حق سہولتیں ملی ہیں وہ تو ملی تو ہوئی ہیں چلیں اس کو مان لیتے ہیں ابھی ریسنلی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کچھ فوڈ پائزنگ اور ہسپتال منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے ہسپتال منتقل ہونے کے لیے بتبکہ کیا کریٹیریا ہوگا کہ خان صاحب ان کے کون چیک کرے گا کیسے لگے گا بتاؤ کیا ہوگا ہے کوئی ہسپتال منتقل شنکل کوئی نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ابھی ملٹری کوٹس کے اندر آپ کی کاروائیاں شروع ہونی ہیں چیزیں کچھ دیکھی جا رہی ہیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے آئی ایم ایف بھی بنا دیتے ہیں انہی عالمی سے انہی طاقتوں کا ایک ٹول ہے انہوں نے بھی پچھلے ڈیٹھ سالوں میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ بلکہ پچھلے ڈھائی سالوں میں پاکستان میں مہنگائی کروائی ہے کیونکہ ایک مہنگائی ہی تو اس بچائرے کے پاس ایک ٹول ہے اپنی پپولیٹی کا اندرکنے کا پرالی صاحب صرف ایک مہنگائی اور اس مہنگائی کو پچھلے ڈھائی سالوں میں پری پلینڈ اس کے سوسرالی رکھتدار سہونی طاقتیں انہوں نے آئی ایم ایف ورڈ بینک امریکہ یورپ ان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر مہنگائی لے کر آئے اپنی انگلی پہنے جایا پاکستان کی ریاست کو حکومت کو پی ڈی ایم کی حکومت کو پیدیس حکومت کو نگلان حکومتوں کو ٹھیک ہے اور یہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی ساری کی ساری پپولیٹی ہے ورنہ ورنہ تو دو ہزار انیس بیس اور اکیس لوگ تھوکنے تو تیار نہیں تھے کہ ہمارا تھوکتا ہے ہمارے حالات یہ تھے مہنگائی بینوزگاری مارا ماری لاکانونیت تاربنیزیشن حالات یہ تھے ان کی حکومت میں تو یہ مہنگائی ایک ٹول ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرے گی حکومت اور کرنا پڑے گا صرف ہم ایم ایف کے سہارے پہ رہیں گے میں نون لیگ کی حکومت کو ایک چیز بڑی کلیر بتا دوں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے اگر خدا نہ خاصتہ آئی ایم ہے بروقت آپ کو قرضے نہیں دیتا تو اپنا سٹائل آف لیونگ اور سٹینڈ آف لیونگ جو حکومتی بھی ہے اداراتی بھی ہے اجتماعی بھی ہے اس کو چینج کریں اربوں روپے کے وہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی انہوں نے اربوں روپے کے فرض دے دیا ایم این ایم پی ایس کو ترکیاتی میں سمجھتا ہوں میرا ساری زندگی پاکستان کے اندر فانتو کے سارے خرچیں بند کر دینے چاہیے کوئی زودت نہیں ہے اس وقت پاکستان کی گلی محلوں کی ڈیویلپنٹ کے اوپر پیسہ لگانے کی اور اس میں پھر تیس تیس پسند کمشنوں کی لوٹ مار کرنے کی میں اب وہ سچی بات بتا ہوں سرکاری ملعظم سے لے کے اور پھر سیاسی لوگ جو اس پر لوٹ مار ہوتی ہے کوئی زودت نہیں ہے وہ سارا پیسہ لگائیں ایکسپٹ پاکستان کی عوام کو بجلی سستی دینے سے لے کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حالے سے جو پاکستان کی ضروریات زندگی ہیں وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس ان کو پراپر طریقے سے مینج کر کے تاکہ مہنگائی نہ ہو عالمی طاقتوں کا پلان یہ ہے کہ مہنگائی کے ذریعے سے ہم نے اس بانی تحریک انصاف کی تحریک فساد فیل عرض کو پرقرار بھی رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تو بس اس مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں آئی ایم ایف قرض دیتا ہے تب بھی نہیں دیتا ہے تب بھی یہ ہے اصل امتحان شہباز شریف صاحب کا مریم نواز صاحبہ کا اور نون لی کا یہ امتحان ہے اس امتحان پر آپ کو پورا کریں یہاں سے آپ کو پناہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی قائدانہ سلائیتے ہیں ابھی تک کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آرہی وہی آپ کی جناب اللے تللے سرکاری بھی وہی آپ کے اچھنے بیٹھنے ہیں وہی کھانے پینے ہیں وہی آپ کے معاملات ہیں سارے سچی بات کر رہا ہوں میں انہوں کو سجل من کے جانا انہوں کو یہ مشروع دے رہا ہوں آؤٹ آف تا وے انقلابی قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے مہنگائی حتم کرنے کیا کیا ہے پلانہ چھوڑ دیا یہ اب صرف کیاہ وزیراعظم آؤس میں اور وزیراعظم آؤس میں یہ سب ڈکوستریں ہیں یہ ڈکوستریں انہوں نے بھی کیے مجھا بیجتیا تھے جناب ککڑ بیجتے تھے جناب بکریاں بیجتیا ایوان نے صدر کیے اپنے بکواس یہ ساری چیزیں ارب اور روپے کے آپ کے وہ کھانچے ہیں وہ ختم کرو ارب اور روپے کی وہ فسیلٹیز ہیں یہ فری بجلی فری پروٹوکول یہ فری پٹرول ختم کرو وزیراعظم سے لے کے افسروں تک کیونکہ ملک احلاف سراب ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہ کر کے مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا لوگوں کی زندگیوں میں ریلیف نہ دیا تو اس فتنے کو اور اس فساد کو پھر آپ نہیں روک سکتے پھر نہیں روک سکتے سیکنڈ لاسٹ قویسٹن ہے سر جلدی سے میں کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم کا مجھے اندازہ ہے سر یہ جو آنے والے دنوں میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ اب پارلیمنٹ بھی کھل کے سامنے آگئی ہے عدلیہ کے فیصلے کو بلڈوز کر دیا ہے قانون سازی کر لی ہے اور وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں اس ٹکرہو کا نتیجہ میں بہت بڑی بات آپ کے پرواہ میں کرنے والا ہوں بہت بڑی بات تازہ ترین جو میرے انفارمیشن ہے اور جو حالات اور واقعات اور اوورویو پاکستان اپنڈی اسلام آباد کے اندر میں رہتا ہوں سر جی جو مرضی کر لیں نو مئی کے منظمان کی جان نہیں چھٹنی ساری کی ساری عدلیہ بھی کھڑی ہو یا نا سو فیصل جی اور اگر اس قانون سازی کے رستے میں عدلیہ نے رکاوٹ کھڑی کی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں ہر قسم کا آخری آپشن یعنی یہاں پہ ایکسسائز ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ ہو ایک سیاسی کارکون ایک سیاسی لیڈر کی ایسیت سے جو میں پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں اگر پاکستان کی عدلیہ نے ایک رسپونسبل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ نہ کیا اب اس نے ٹکراو کی پالیسی رکھی پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے وہ قوانین کے جو ہنڈر پرسنٹ لیگل ہے جو ابھی دو دنوں میں تین دنوں میں بنے ہیں ہنڈر پرسنٹ ان میں کوئی لیگلیٹی نہیں ہے ان میں کوئی غیر اخلاقیت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں رہے کہ تشریح کرنا حالی ذمہ داری وہ دنیا کے اللہ کے پٹھے ہیں دنیا جہاں کے اللہ کے پٹھے ہیں چاہے وہ جتنا مرزی سینئر انکر ہے تجزیہ نگار ہے یا کوئی وکیل ہے ابے اللہ کے پٹھو تشریح اس چیز کی کی جاتی ہے جو سمجھ میں نہ ہے سپریم کورٹ کا رائٹ حاصل ہے تشریح کرنے کا لیکن آئین کی وہ شکے جو پارلیمنٹ بنائے اور بنانے کے بعد وہ شکے دوسری شکوں کے ساتھ کنٹریڈکت ہو رہی ہو کنفلکشن آ رہا ہو اور سمجھ سے باہر ہو معاملات مملکت امور مملکت چلانے کے حوالے سے وہ جو نیا قانون بنا ہے وہ ارباب بستو کشات کو حکومت کو سیول اس سیولیشمنٹ کو سمجھنا آ رہا ہو کہ یار یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں کیونکہ آئین کی اس شک سے آئین کی فلا شک تکڑا رہی ہے آئین کی اس شک سے قانون کی فلا شک تکڑا رہی ہے پھر تشریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پرویس اندھیلہ صاحب یہ جو ٹکے ٹکے آگے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پولیٹیشن اور نامیاد وکیل زندگی میں کبھی انہوں نے ایک کیس نہیں لڑا ہوتا زندگی میں کبھی ایک کیس نہیں جیتا ہوتا وہ آکے بتاتے ہیں جی پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ جتنے مرضی قانون بنائے اس طرح جناب کیونکہ تشریح کا رائٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور عدلیہ کو حاصل ہے بھائی تشریح کی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی جب چیز ہی کلیر ہے جب قانون ہی کلیر ہے ہنٹر پرسنٹ کلیر ہے انٹی کسی اور آئین کی شک کے ساتھ انٹی نہیں ہے متسادم نہیں ہے ٹکڑاؤ نہیں ہے اس کی کونسی تشریح ہے بتایا نا اس کی کونسی تشریح ہے اس کی کوئی تشریح نہیں ہے جو قرارداد مقاصد سے لے کے آئین کی کسی شک کے ساتھ متسادم نہیں ہے اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پارلیمنٹ کا اول اور آخر رائٹ ہے اس قانون اور اس آئین کی جناب بنا لے آخری سوال ہے شوٹ سوال یہ ہے کہ آپ کس دور میں کالج دور کے یونین رہے صدر رہے یا آپ نے اکھد مارک وہ کونسا دور تھا میں یونین کا صدر میں ہم کینگ میٹر تھے ہم نے آخری الیکشن ایٹی نائن کا ایٹی نائن تھا بینزید دو مارچ کو آخری الیکشن یونین کا ہوا تھا میری ذمہ داری تھی گارڈن کالج کی اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے میں اس کا شہر لیول کا لیڈر تھا کہ اس کا الیکشن جناب میری ذمہ داری تھی وہ الیکشن ہم نے پورا یونین کے لیتایا تھا اور پھر میں نے ایٹی ون ایٹی ٹو اور ایٹی تری ایٹی ٹو ایٹی ٹو تک ایٹی ون اور ایٹی ٹو میں دو یونین کے الیکشن ہوئے میں سکھت اور سیونت کلاس میں پڑھتا تھا اور ساتھ ہی ہمارے گورنمنٹ جامعہ ہائی سکول کے ساتھ پنڈی میں گورنمنٹ ہشمت اسلامی کالج ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے میں چھتی جماعت کا سٹوڈنٹ اور ساتھی جماعت کا سٹوڈنٹ کالج کے لڑکوں کو جا کے اسلامی جامعہ طلبہ کے کارکنان کو بتاتا تھا کہ نعرے یہ لگانے فلاں یہ کرنا کیوں وہ میری بڑی سسٹر تھی ڈاکٹر ہیں گینیکالجسٹ ہیں وہ رالپینڈی میڈیکل کالج گو سو جی آر کالیکشن لڈری تھے وہ ساری ڈیٹیل لے کے آتی تھی انسگنیا بھی جمعیت کے ساری ڈیٹیل نارے یہ وہ تو وہ سارے سن سن دیکھ دیکھ کے اور ویسے بھی گھر میں ابو بھی سید مدودی رہے ابتاللہ لے کے جناب ماننے والے تھے تو میں چھوٹی سی عمر میں میں نے پہلی دفعہ نائیت میں حوالات کٹی ہے اسلامی جیمی طلبہ کے کارکون کیسے ہیں اسلامی جیمی طلبہ کے نائیت میں نائیت میں چھٹی سے جواہ سے میں کارکون ہوں نائیت میں میں نے پہلی حوالات کٹی پھر پنڈی شہر پھر ڈیویجن پھر پوری زندگی اسی طرح یہ چل سو چل چلے یہ میرا سوال اس لیے تھا جو اگلا سوال تھا اس کی بیس تھی مطلب پچھلا جو پاکستان کا پینتیسے چالیس سال کی سیاست ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ نے حکومت بنتے ہوئے حکومت گرتے ہوئے حکومتوں کا حصہ رہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں تجربے کی بنیاد پر رہا ہے ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ تنقید بھی کرتے ہیں آپ کے موں سے ہم نے تنقید بھی سنی میاں محمد نواز شریف صاحب کا اس پورے عرصے میں دیکھتے ہیں اس پاکستان کی تریح میں نواز شریف کا رول واقعی ایسا ہے جو وہ بتاتے ہیں آپ کی نظر میں یا اس میں کوئی آپ کچھ میں انا آج بالکل امپارشل ہو کے کسی کی عقیدت کی پٹی یا کسی پلٹیکل پارٹی کی عقیدت کی پٹی اتار کے میں اپنی لائف کا جو پنتالیس سال کا سیاسی تجربہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوتا ہوں اور وہی پورے کا پورا دور نواز شریف صاحب کا بھی ہے ٹھیک خاصت پہ آنے سے لے کے اب تک میری نظروں میں پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ پہ سب سے ڈیسنٹ اگر کوئی پولٹیشن ہے تو وہ نواز شریف صاحب سب سے ڈیسنٹ اور فالتو کی باتیں کرنا فالتو کی بڑھکیں مارنا پانی اور تھوک سے پکوڑے تلنا پنجابی کے اندر یبریاں مارنا یاریاں باریاں مارنا پور کا سٹائل لگے زندگی میں ہر ایک کے خامیہ ہوتی ہیں میرے اندر بھی ہیں آپ کے اندر بھی ہیں اخلاقی ہوں گی سیاسی ہوں گی انفرادی ہوں گی ہر ایک کے اندر ہے ہر ایک کے اندر لیکن سیاسی نچوڑ میں آپ کو بتا دوں پاکستان کو جو فائدے دیئے پاکستان کو اکنومکلی جو بہتری کی اب یہ اب یہ جو ان کے ساتھ آخری جو کرایسیز ہوئے پنامہ والا میں پنامہ والے کیس پہ پڑا اندر تک جانا پنامہ کا جو اصل اصل جسے کہتے ہیں نا اندر کے جو سارے ثبوت ہیں وہ میں نکال کے لے کے آئے تھا کسی الادہ پراب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤ گا ٹھیک میں میرا ایک عزیز تھا لندن میں آرٹھپیڈک ڈاکٹر اس کے ذریعے سے سارے ثبوت لائے گئے میں نے اس کی ملاقات جانگی ترین صاحب سے اور عمران خان صاحب سے بالے تحریک انصاف سے کروائی اس سے پہلے تو نہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل فیض اور جنرل 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 وہ تھے آپ کے باجوا سے پہلے جو تھے راہیل شریف راہیل شریف صاحب وہ ابھی ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے تھے کہ ہم نے اس کیس کو آگے لے کے جانا ہے یہ بڑی لمبی سٹوری ہے تو میں اندر تک سارا انبول ہو چکے میں ان ساری چیزوں کی روشنی میں بتا دوں کہ صرف سی پیک بھٹوں کو سزا ملی تھی پاکستان کا ایکوی پروگرام اور مرضیوں کو کافر قرار دینے کا ختم نبوت کے قوانین بنانے کی سزا ملی تھی دو دو اس کو دو اس کے قصورت ہیں اور نواز شریف صاحب کو یہ جو آخری سزا ملی پنامہ والی وہ سی پیک کے اوپر آؤٹ آف در وے ایفیشنٹلی پروفیشنٹلی ایکٹیولی رول پلے کرنے کا اور اس کو اوپر عمل درامت کرنے کی سزا ملی تو میرے کاغذوں میں اس وقت بھی اگر کوئی ہے غلطیاں ہیں کتائیاں ہیں ان کی شخصیت کے اندر سو آپ نکال سکتے ہیں لیکن میکم از کم موجودہ جتنی لوٹ ہے نا ان میں سینئر ترین بھی اور سب سے دیسنٹ پولیٹیشن یا میں نواز شیخ صاحب سب سے دیسنٹ پولیٹیشن بلکل ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے موہ سے ہم سن رہے ہیں اور جو دنیا بھی کہتی ہے وہ اخیقت نہیں ہے اب یہ نہیں ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی خلاف یا یہ نیوٹرل میرے سٹیٹمنٹ دیا ہے پنتانیس سال کا تجربہ آتی صدی ہے تقریبا میں اس کی روشی میں بتا رہا ہوں دیکھیں ایک اور چیز جی سات سال ہوئے یار ایک بندے کے گھر کے باہر صبح دوپیر شام عالمی طاقتوں کی خفیہ جنسیوں کے سرسد کے اس کو گالی دی جاتی ہے لندن میں سات سال یار میرا ٹیمپرومنٹ نہیں ہے میں تو چار گناہ لے کے پھردہ دو بڑی اور دو جناب چھوٹی نائن ایم ایم اور جناب ٹرکیش جناب بارہ پورت امریکن جناب ڈیبل ٹو ون جناب فلا ملو کو اس طرح کوئی لگاتار ایک گھنٹہ بھی میرے گھر کے باہر بھی آ کے کرے نا میں آتے صدح فائر مارا گا کیا ایسی کتا ایسی یار بندے کو بندے کی ایک حد ہوتی ہے نا ٹیپرومنٹ کی برداش یا سات سال اس بندے کو صرف سی پیک کا سی پیک کا بندہ لینے کے لیے اس کی شخصیت کو اس کی پرسنیلٹی کو اس کے گھر کو اس کے خاندان کو اس کے رہن سہل کو حدف تنقید بنایا گیا لیکن اس کو خراج تحصیل پریش کر رہا کہ بڑی پیشنس کے ساتھ بڑی پیشنس کے ساتھ لندن کے اندر بات تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جائے نا بنی گالا اور زمان پار کے بعد چار گھنٹے دو گھنٹے پندرہ بیس تیس چاریس بندوں کو کھڑا کر کے اس کے خلاف نارے مروائے نا یا بلاول ہاؤس کے باہر جا کے کروائے تو آپ کو ریزرٹ پر چلیے گا تو ہن صاحب آپ کی اس بات کے ساتھ ہی ہم انڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں لندن میں جب یہ ہو رہا تھا تو ہم لوگ اکثر لندن ہوتے تھے میاں صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور جو ونڈو تھی اس ونڈو سے وہ سارا ویو نظر آ رہا ہوتا تھا اور میاں صاحب کھانا کھانا کھاتے وقت جب یہ کچھ ہو رہا تھا آوازے بھی آ رہے ہوتے تھے تو ان کے کسی قسم چہرے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے پتہ لگے کہ بڑا غصے میں ہاں باقی کے لوگ وہ اس وقت ہوتے تھے کہتے ہیں آرام سے سکون سے کھانے بھائیں ہمارے بچے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ جو آپ نے صبر والی بتائی ہے میاں محمد نواز سے زیادہ سابر فاکہ ہی اس سیاست میں کوئی نہیں ہے آپ کا سر بہت شکریہ سلامت رہیں خوش رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خدا حافظ سر اس تماشیے کے چکر میں پاکستان کو جو نقصات بچا دی ہیں وہ انبیربل ہیں مریو نواز صاحب